اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہو کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈننگ کو انجائے کر رہے ہوں گے فرنڈز آج کل بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے اور جہاں جہاں بھی آپ سب لوگ موجود ہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ سیف رکھیں گرمی سے بچا کے رکھیں خاص طور پر جو گرمی کا ٹائم ہوتا ہے دوپہر کو اس ٹائم پر تو بلکل گھر سے باہر نکلنے سے حت و لنکان کوشش کیجئے کہ پرہیز کریں اور فرنڈز جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں جب ہمارے ہاں کا موسم جو ہے وہ گرم ہوتا ہے تو ظاہر ہے جو گارڈنرز ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے پلانٹس کو کس طریقے سے جو گرمی ہے اس سے بچا کے رکھیں تو ان دنوں میں ویسے بھی میری ویڈیوز وغیرہ بہت کم آ رہی ہیں کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے فرنڈز اور جب تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے کہ جا کے کوئی ویڈیو وغیرہ بنائیں تو اس ٹائم پر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ گرمی کے ٹائم پر میں یہاں پر نہ ہوں کیونکہ مجھے گھر سے نکل کے یہاں پر آنا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ جو پلانٹس ہیں جو اس گرمی کے موسم میں بھی ساتھ دے رہے ہیں تو آج ان کے ساتھ میں آپ لوگوں کا تھوڑا سا جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس طرح کی پلانٹس کو جب آپ لگاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ کم کیر میں آپ کی جو پلانٹس ہیں اتنی سخت گرمی کے موسم میں بھی چلتے رہتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو میں نے باہر کی جو کیاری تھی یہاں سے سٹارٹ کرتی ہوں یہاں پہ بلکل نہ ہونے کے برابر جو پلانٹس ہیں وہ رہ گئے ہیں ایک تو یہ جو اوپر والی کیاری ہے یہاں پہ آپ دیکھئے کہ اس جگہ پہ تو بلکل خالی ہو گئی ہے الٹا جو یہاں پہ میری سوائل تیار ہوئی ہے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی کہ کس طریقے سے سوائل بنانی ہے تو اس میں میں نے اوپر جو ساری جو سینڈ ہوتی ہے یا ریت ہوتی ہے کسٹرکشن میں جو یوز ہوتی ہے وہ استعمال کی تھی لیکن اب کیونکہ یہ مٹی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس میں سے میں نے تھوڑی سی مٹی استعمال بھی کی ہے تو بلکل نہیں محسوس ہوتا کہ اس کے اندر جو آپ نے سینڈ مکس کی تھی وہ الگ رہی ہے بلکہ اس کی جو اندر خاد بکرہ تھی وہ بھی اس کے اندر مکس ہو چکی ہے تو بہت زبدرست سی مٹی تیار ہو چکی ہے اگر آپ اس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو جو میں نے کیاریاں بنانے کی ویڈیو شیئر کی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ کاسموس ہیں پچھلے سال کے لیکن ان کی حالت آپ دیکھ لیں بہت زیادہ گرمی سے بحال پلانٹس ہیں اور جو تھوڑی بہت جو وہ گروت کر رہے ہیں اس پہ بھی ابھی اس ٹائم پہ گروت تو ہے لیکن یہ ہے کہ فلارن وغیرہ جو بلکل اب ختم ہو چکی ہے یہاں پہ کارنیشن تھے کارنیشن کی حالت دیکھئے یہ دیکھئے بلکل کیسے ہو چکے ہیں کوئی کسی قسم کی اس کے اندر جان نہیں ہے سوکی ٹینیا ہے اور گرمی نے بہت برا حال کیا ہوئے پلانٹس کا لیکن فرنس کچھ ایسے پلانٹس بھی ہیں جو اس گرمی میں بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ فریش اور ہیلڈی رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں اس میں ایک یہ جو ٹرٹل وائن ہے ماشاءاللہ سے دیکھئے کتنی گرین ہے اور کتنی اچھی اس کی گروت ہو رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آگے میں آپ کو دکھاؤں تو میرابلس جلاپا ہے پھول کھلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ شام کا ٹائم ہے جب میں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں تو اس کے علاوہ جو مدر آف تھاؤزنٹ ہے کچھ لوگ ایسے مدر آف ملین کہتے ہیں یہ کافی ہائٹ میں میرے پلانٹس چلے گئے ہیں یہ بھی اچھے طریقے سے اس گرمی کے موسم میں چل رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کس طریقے سے گرمی میں اپنے پلانٹس کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں سب سے جو مین چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے گرین نیٹ کا استعمال کریں اور نیٹ اگر آپ لگائیں گے مجھے اب یہ یاد نہیں کہ یہ کتنے نمبر والا نیٹ ہے کیونکہ بہت زیادہ جو گھنہ والا ہوتا ہے اس سے ایک نمبر یہ کم ہے مطلب جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو ہلکی پھلکی بارش اس میں سے ہو کے آ جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے اس کو لگائے ہوئے تو اب میں اس طریقے سے exact آپ کو نہیں بتا سکتی کہ اس کا نمبر کیا ہے اور باقی اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو جو سب سے آپ نے شاپ کیپر سے کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ سب سے جو گھنہ والا نیٹ ہے وہ آپ جو ہے وہ ان سے پرشیز کریں اچھا یہاں پہ کچھ جو چیزیں تھیں وہ آپ دیکھ لیں ڈائینتھس ہیں اس کے پر فلارنگ ہو رہی ہے یہ دیکھئے اور اچھے فلار جو ہیں وہ اس طریقے سے سائز میں تنہی کھیل رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے گزارہ ہو رہا ہے بلانٹس کا اچھا یہاں پہ یہ میرے امرانتس ہیں اور امرانتس کی بھی حالت جب وہ خراب ہے گرمی کی وجہ سے بھی ہے کچھ یہاں پہ اس پہ پیسٹ کبھی پچھلے دنوں اٹیک رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی میں کوئی سپری وغیرہ بھی اس طرح سے نہیں کر سکی کیونکہ یہاں پہ اتنا زیادہ میرا آنا چاہنا نہیں ہوتا زیادہ میں بس آتی ہوں پانی چھانی دیکھیں اور میں جلدی سے واپس چلے جاتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے فرنڈس تو اتنا زیادہ یہاں پہ رہا نہیں جاتا باقی جو پلانٹس ہیں جو نارمل ہاؤس پلانٹس ہیں وہ تو اچھے طریقے سے چلی رہے ہیں گزارہ ہو ہی رہے لیکن یہ ہے کہ کچھ پلانٹس زیادہ اچھے طریقے سے چل رہے ہیں جیسے ایرسین ہے یہ جیسی اس کا سیزن دوبارہ سے شروع ہوا تو ماشاءاللہ سے اچھی گروت انہوں نے بھی سٹارٹ کر دی ہے باقی کافی ساری جگہیں یہاں پہ خالی نظر آ رہی ہیں یہاں پہ جو پلانٹس تھے وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں یہاں پہ جو کچھ انو مہمان ہے وہ بھی آئے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھئے یہ بلی ہے اور اس کے چار بچے ہیں تو انہوں نے جو تباہی مچائی ہوئی ہے وہ الگ ہے تو اب کافی سارے آپ کو میرے گھملے بھی خالی نظر آ رہے ہیں یہ سارے وہ پلانٹس سے جو تقریباً ختم ہو چکے ہیں تو اب تھوڑا سا موسم کے بہتری کا انتظار ہے کہ تھوڑا سا موسم بہتر ہو جائے تو پھر اس پہ بھی کام کرتے ہیں اس کو خالی کرتے ہیں دوبارہ سے کافی سارے اس کے اندر ہم نے پلانٹس لگا رہے ہیں کچھ پورٹس کے اندر جو ہے وہ میں نے یہ سینسیو ایریا جو ہے وہ کافی سارے میرے پاس پڑے ہوئے تھے تو یہ میں نے کچھ یہاں پہ لگائے ہیں کچھ یہاں پہ لگا دیئے یہ دیکھئے تو وہ پلانٹس لگائیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پلانٹس لگائیں جو آپ کے پاس سخت گرمی میں بھی چل سکیں تو یہ تقریباً وہ پلانٹس ہیں کہ آپ اگر غور سے دیکھیں تو ان پر اتنا زیادہ گرمی کا اس طرح سے اثر نہیں ہے جیسے کچھ بہت ہی ڈیلیکیٹ سے نازک سے پلان دیکھیں تاکہ آپ کا جو گارڈن ہے اس کے اندر گرینڈی بھی تھوڑی بہت بنی رہے اس موسم میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کٹنگ وغیرہ تو اس موسم میں کٹنگ نہیں لگتی پلانٹس کو ریپارٹ بھی نہ کریں اور کوشش کریں کہ بس صرف یہ ہے کہ اگر آپ دو ٹائم کی اس کی وارٹنگ کر سکتے ہیں تو وہ دیٹس انف اس سے زیادہ اس موسم میں اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا تو آئی ہوپ کہ یہ چھوٹا سا اپ ڈیٹ جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پس تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور دعا کریں کہ یہ جو انوانٹڈ ہے یہ جہاں سے چلے جائیں کیونکہ کافی سارے گم لوگ کے اندر انہوں نے بیٹھ کی کافی ساری تباہی مچائی ہوئی ہے اب ان کی مدر تو یہاں پہ نہیں ہے لیکن یہ چار بچے ہیں یہ دیکھئے تو انہوں نے کافی کام یہاں پہ خراب کیا ہوا ہے تو اچھی لگی ہو ویڈیو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت ش اللہ حافظ